بھاٹی جی بتائیے سب جگہ تو تاریخ ہو رہی ہے اس بجٹ کی آپ کو کیا دکت ہے اس بجٹ سے آپ کے پینل میں کئی ارتساستری بیٹھے ہیں بجٹ کے بشیسک بیٹھے ہیں اکانومی کے میں اکانومی کا زیادہ جانکار نہیں ہوں لیکن راجنیتی درستی کون سے کیول ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں مودی جی کے دس سال کے ساسن کی سب سے بڑی اسفلتہ یہ ہے ان کی وفلتہ یہ ہے کہ اس دیس میں امیر اور زیادہ امیر ہوئے ہیں اور گریب اور زیادہ گریب ہوئے ہیں ابھی پیچھے ایک لیٹیس جو اکانومک سروے آیا اس میں بتایا گیا کہ دیس کی بائیس پرسنٹ پروپرٹی کے مالک ایک پرسنٹ لوگ ہیں اور نیچے کے پچاس پرسنٹ لوگوں کے پاس کیول پندرہ پرسنٹ پروپرٹی ہے تو اس اسمانتہ کو دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کوئی دشا نہیں ہے یہ بجٹ جو ہے جس ڈھرے پر سرکار چل رہی تھی اسی ڈھرے پر چل رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جس نے انتہودہ سے راجنیتی شروع کی تھی وہ مطردہ پر آ گئی ہے کیول یہ بجٹ مطردہ کے لیے بجٹ بڑھائی گا اب ہم چرچہ کا اس بات جب بھی بجٹ آتے ہیں چرچہ کرتے ہیں ہم ٹیکس لیپ پہ انکم ٹیکس کتنا کیا چینج کیا کتنی بچت ہوئی اور شیئر باجار پہ میں آکڑے دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں کیول 2.2 پرسنٹ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں ماتر 2.2 پرتی ست جبکہ فرانس میں یہ پرسنٹیج 78 ہے جرمنی میں 61 یوکے میں 59 یو ایسے میں 50 اور جو شیرت سید 001 پرسنٹ ہی خریدتے ہوں گے تو ہم کیا کیول پورا ہمارا فوکس کیول ان 2 پرسنٹ لوگوں کے بارے میں چنتہ کرنے پہ ہوتا ہے بجٹ میں جب تک دیکھیں جب تک کسان کو مجبوط نہیں کیا جائے گا نوجوان کی بیروزگاری کی سمجھ چاہل نہیں کیا جائے گی اسی پر تو سارا بجٹ ہے بیروزگاری پر بہت سارے قطب اٹھائے ہیں سرکار نے بانڈی جی آپ کہیں تو بتاؤں سبجہ کہ انہی چرچوں کی چرچہ ہو رہی ہے اور مانک جی ایک بات اور کہہ دوں جب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ ہم پانچ بھی ارثیوہستہ تیسری ارثیوہستہ ہم چاہے پہلی ارثیوہستہ بن جائے اگر دیش میں اسی کروڑ لوگوں کو راسن کی لائن میں لگنا پڑ رہا ہے تو وہ ارثیوہستہ ہمارے کس کام کی ہے کیول کچھ لوگوں کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں ان کی آئے بڑھ رہی ہے اس سے ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک ویدوان نے کہا تھا کہ بھارت ایک امیر دیش ہے جس میں گریب لوگ رہتے ہیں سمپتی کم نہیں ہے ہمارے پاس سمپتی کا بٹوارہ نہیں ہے امیر دیش ہے جس میں گریب لوگ رہتے ہیں گریب لوگ اس لئے رہتے ہیں کہ وہ سمپتی کچھ گھروں تک سیمیت ہو گئی ہے تو ہمیشہ سے تھی نئی بات کیا ہے وہ مجھے دشینت کا شہر یاد آتا بہت پرشد شہر ہے کہ یہاں تک آتے آتے سوک جاتی ہیں سبھی ندیاں مجھے معلوم ہے پانی کہاں ٹھہرا ہوا ہوگا پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے اس کے جھرنے کھولنے کی ضرورت ہے اچھا دیکھیں اب میں نے وینیت سنگھ کو بلا لیا ہے لج پی آر کے پروکتہ ہیں